سلام پاکستان ہیڈ لائنز آپ نے جانی اس بولٹن میں 24 نیوز کے ناصرین کے ساتھ ساتھ یوکے فارٹی فور کے ناصرین کو بھی خوش آمدید کہیں گے میں ہوں رخبہ ارفان ملے میں ہوں حیدر اوان اور میں ہوں حداشاہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی لائف دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کوم سلاش 24 نیوز ایسٹری بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پی سی بی میں بغاوت سامنے آگئی ہے ساتھ میں سے پانچ ارکان نے کوئٹہ میں ہونے والے اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا میں ڈومسٹک سٹرکچر اور آئین میں ترامین کو مسترد کر دیا گیا ہے نمائندوں کا کہنا ہے کہ اداروں اور ریجنل پرکٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ قبول نہیں پی سی بی آئین میں ترامین جمہوری اقدام کے خلاف ہے آپ کو آپ ٹیٹ کرتے چلیں یہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کوئٹہ میں اجلاس کا انکان کیا گیا تھا ساتھ ارکین کے شرکت متوقع تھی پانچ نے اس اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا ہے پانچ ارکان نے کوئٹہ میں ہونے والے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے نئے ڈومسٹک سٹرکچر اور آئین میں ترامین کو مسترد کر دیا گیا ہے نمائندے کہتے ہیں اداروں اور ریجنل کرکٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ قبول نہیں کریں گے ٹوری فور نیوز سے گفتگو میں سابق چیرمن پی سی بی نلجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ احسان مانی نے جلد واضی کی مشاورت کے بغیر فیصلہ کیا گیا اسی بناہ پر یہ مسئلہ ہوا یہ کرکٹ کی تاریخ کا اہم مسئلہ ہے احسان مانی کو پتا ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں انہوں نے مزید کیا کہا آئی جانتے ہیں یہ ووٹ او نو کانفیڈنس ہے سکتیر پی سی بی کی لیڈرشپ ہے تین امپورٹڈ لوگ ہیں انہیں پاکستان کے حالات اور کرکٹ بورٹ کے حالات سے آگا نہیں ہیں اور انہوں نے جلد واضی کی ہے اور دھکا لگا کے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے مشاورت بھی نہیں کی اور یہ ایک نئے مسئلہ کھڑا ہو گیا یہ رہلا کرکٹ بورٹ کی اسٹری میں سب سے زیادہ سیریس کرائیس ہے اب یہ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو کرنے جا رہے تھے وہ اب کیسے یہ کریں گے اور اس کے جو اثرات ہیں کرکٹ کی اوپر وہ کیا ہوں گے وہ اب آپ دیکھتے چلیں کیا ہوگا میں سمچھا ہوں کہ اب کرکٹ بورٹ ایک جمہوری ادارہ ہے جمہوری آئین اس کو ملی ہوئی ہے جو سپریم پورٹ نے سینکشن کی دوہزار چودہ میں اس میں ایم ڈی کا کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے اس میں ایک چیف اگزیکٹیف جو ہے وہ چیئرون ہے ایک چیف آپریٹنگ افسر ہے جو کہ سمجھے ایک چیف آپ کا ایم ڈی ہوتا ہے اور ایک چیف فنینشل افسر ہے تین اوڈے ہیں آئین کے اندر چوتھا آئین ہے ہی نہیں کوئی ایم ڈی کا عوضہ نہیں ہے اگر آپ نے کوئی ایم ڈی کا عوضہ بنانا ہے تو پہلے جا کے آئین کو تبدیل کریں وہاں جا کے تبدیل کریں اس کے اپنے ایک ایشیوز ہیں جب آپ تبدیل کرنے جائیں گے تو وہ کریں اس کو آئین کو بدلیں پھر آپ یہاں آکے مشاورت کریں کہ جی اب ہم ایک ایم ڈی لارہے ہیں اتنے پیسے دینے ہیں بورٹ کی اجازت لیں بورٹ کو مطمئن کریں کہ وہ کام کا آدمی اتنے پیسے دینے پڑیں گے یہ کام اس سے ہم لیں گے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے کام کیا لے رہا ہے کیا نیا کام لینا ہے آپ نے جو پہلے نہیں ہو رہا تھا آپ مجھے پتائیے مدر وزیراعظم عمران خان شرمین پی سی بی احسان مانی سے نراز ہو گئے زہرائے کے مطابق وزیراعظم موجودہ بورٹ کی کارکردگی پر شدید نراز ہے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ بھاری معافضوں پر لوگوں کو کیوں رکھا گیا وزیراعظم کی جانب سے احسان مانی کو جل سے جل ملنے کا اندیا دومیسٹک کرکٹ کو بہتر کرنے کی بجائے مزید بہران پیدا کیا جا رہا ہے یہ کہنا تھا وزیراعظم کا اور وزیراعظم عمران خان چیرمن پی سی بی سے ناراز ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق وزیراعظم موجودہ بورٹ کی کارکردگی پر شدید ناراز ہیں وزیراعظم کہتے ہیں بھاری معافضوں پر لوگوں کو کیوں رکھا گیا وزیراعظم کی جانب سے احسان مانی کو جل سے جل ملنے کا اندیا بھی دیا گیا ہے دومیسٹک کرکٹ کو بہتر کرنے کی بجائے مزید بہران پیدا کیا جا رہا ہے مزید بہران پیدا کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے چلے کہ مخالفت سامنے آ گئی ہے بغاوت بھی وزیراعظم عمران خان دوسری جانب چیرمن پی سی بی احسان مانی سے ناراض ہو گئے ہیں زرائے کے مطابق وزیراعظم موجودہ بوڑ کی کارکردگی پر شدید نالا ہے وزیراعظم کہتے ہیں بھاری معافضوں پر لوگوں کو کیوں رکھا گیا وزیراعظم کی جانب سے احسان مانی کو جل سے جل ملنے کا اندیا دیا گیا جبکہ دومیسٹک کرکٹ کو بہتر کرنے کی بجائے مزید بہران کا شکار کیا جا رہا ہے اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گوڑن بوڑی کے ارکان بھی اب باغی ہو چکے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ احسان مانی جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ دوسری جانب آپ وزیراعظم امران خان کی جانب سے بھی ناراض کی سامنے آئی ہے اور زرائے کا کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان امران خان موجودہ بوڑ کی کارکردگی پر احسان مانی سے شدید ناراض ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھاری معافضوں پر لوگوں کو کیوں رکھا گیا جبکہ جلد احسان مانی کو ملنے کا اندیا بھی دے دیا گیا پاکستان کرکٹ بوڑ کے گھرننگ بوڑ کے ارکان کا کہنا ہے کہ ایجنڈے کی کوپی دی گئی احسان مانی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے صدر سیال کو ڈویجن نمان بط نے کہا کہ ہم نے اجلاس کا بائیکان نہیں کیا ایم ڈی وسیم خان کی تنخواب 20 لاکھ ہے 37 لاکھ کی گاڑی اور دیگر برات دی گئی پچھلے اجلاس میں وسیم خان کی تائیناتی کی صرف تجویز دی گئی تھی پی سی بی کے آئین میں ایم ڈی کی کوئی گنجائش نہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا یہ دیکھتے ہیں مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پاڑا ہے کہ وہ انہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ایسا ہم نے اجلاس کا بائیکار نہیں کیا ٹکر بورڈ کا قانون ہے کہ مجھارٹی توٹل صاحب ممبر تھے پانچ ہم ہیں ایک ہمارے ساتھ ایاز بٹساد ہیں جو کہ ڈپارٹمنٹ کے کے ایر ایل کے اور ایک سدولہ خان صاحب ہے وہ نامی نہیں پرہمیسر صاحب کے اور ایک ہیں اسالمانی صاحب توٹل صاحب ممبر سے اور دیگر دوسرے لوگ تھے تو جیسے ہم نے یہ دیا تو ہم نے کہا جی کہ جو آپ یہ سٹرکچر لے کیا رہے ہیں جیسے آپ نے ایم ڈی کی پوائنمنٹ کی ہے اتنی باری جو سیلری میں کی ہے جو ہمارے پرائمیسر صاحب ہیں ان کی اپنی تقریبا ذاتی طرح دو لاکھ کے قریب ہے دو لاکھ پوری نہیں ہے ان کی طرح بیہ لاکھ سے اوپر ہے اور انہیں ایک سنتی لاکھ کی گاڑی بھی لے کے دے دی گئی ہے اور اس کے لئے اور بے شمار یہ ٹریوینگ یہ وہ سارے لانسوں نے مل رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ پچھلے جلاس میں ان کی مندوری دی تھی ان چاروں نے وہ بالکل غلط بات ہے پچھلے جلاس میں تذویر رکھی گئی تھی اور آج کے جلاس میں وہ ساری چیزیں تیان ہوئی تھی لیکن جب ہم سب نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا آئین ریویو کیا تو اس میں ایم ڈی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایک جانب چیرمن پی سے بھی احسان بانی کہتے ہیں کہ ناراض میں بر غلط بیانی کر رہے ہیں کرکٹ سٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے بورڈ کا کام نفرت پھیلانا نہیں ناراض میمبران نے ایجنڈے سے پہلے اپنی قرارداد پر بات کرنے کا مطالبہ کیا وہ اکبر سٹیڈیم کوئٹا میں گفتگو کر رہے تھے یہی افسوس کی بات ہے جو آپ کے بلوچستان کے ریجنز ہیں جن کا کام تھا یہ کہ وہ کرکٹرز ڈیولپ کریں وہ ٹیلنٹ یہاں کا جو ہے اس کو ڈیولپ کریں وہ انہیں نہیں کیا بالکل اور اس وجہ سے ہم لوگ کرکٹ سٹرکچر تبدیل کرنا چاہتے ہیں ہم نے ایم ڈی کو رکھنے سے پہلے بورڈ سے منصوری لی تھی یہ ساہاں ریکارڈ کا حصہ ہے اور ان کا جو ایجنڈا تھا افسوس کی بات ہے کیونکہ پانچ لوگوں نے وہ کاغذ ایک سائنگ کیا تھا شامل تھے میٹنگز میں جہاں یہ چیزیں اپروو ہوئی ہیں اور اُڈا مڑ کے آج کہنا کہ یہ ہم نے اپروو نہیں کیا مزید آپ کو بتائیں گے پی سی بی گورننگ بورڈ کے کوئی ٹچ لاس میں ہونے والی صورتحال کے پیشن اثر آلہ سطح پر پاکستان کرکٹ کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور شروع کر دیا ہے بورڈ آف گورننس تحلیل ہونے کا امکان ہے بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز حافظ شہباز سے حافظ شہباز بتائیے گا اس حوالے سے کیا امکانات ہیں آج پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کا جو اجلاس ہوا ہے کوئیٹا میں اس اجلاس کے بعد جو صورتحال پیتا ہوئی اس آج صورتحال کو دیکھ کر ہمارے ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آلہ سطح پر مختلف آپشنز جو ہیں ان پر غور کرنا شروع کر دیا گیا ہے ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک بڑی اہم تجویز سامنے آئی ہے کہ تین ماہ کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ اور مون پر کی تمام جو اریجنل کرکٹ سویسیشنز ہیں ان کے اوپر ایڈھاک لگا دی جائے اور اس معاملے کو جب تک ایڈھاک کے دنوں میں معاملات کو نئے سرے سے تشکیل دیا جائے نیا آئین تشکیل دیا جائے نئے الیکشن کروائے جائیں اور اس کے بعد جو معاملات ہیں پھر قانونی طور پر چلائے جائیں ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو آئین ہے اس کے مطابق معاملات کو سلجھانے کے لیے جو پیٹرن ان چیف ہیں وزیراعظم پاکستان ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کرکٹ بورڈ پر ایڈھاک لگا سکتے ہیں معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ ٹیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی آئندہ چند روز میں پیٹرن ان چیف وزیراعظم پاکستان سے ملاقات کریں گے اور ان سے مختلف امور جو ہیں ان پر بات چیت کی جائے گی ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ایڈ ہاک ہے اس کا طریقہ کار کے لیے جو قانونی ٹیم ہے اس سے بھی مشابت کی جائے گی احسان مانی بھی آج شام تک لاہور پہنچ جائیں گے اور اس ماملے کو دیکھیں گے اور اس کے بعد تمام تر جو ریپورٹ ہے وہ تیار کی جائے گی جو وزیراعظم پاکستان کو پیش کی جائے گی اور اس کے بعد جو مزید آگے اس ماملے کو دیکھا جائے گا ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ساری صورتحال میں پاکستان کے لیے بہت شکریہ حافظ شہباز آپ کا خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں گے کراچے میں پولس گردی کے پیدر پہ واقعات معمول بن چکے ہیں پولس مقابلوں کی عزت میں آ کر شہریوں کی زندگیاں تمام ہونے لگیں ماہ کی گود میں کھیلتا انیس ماہ کا ایسن بھی غیر تربیت یافتہ اہلکاروں کا نشانہ بن گیا کراچی کی سڑکوں پر موت رقص کرنے لگی سندھ پولس کی نہ اہلی کہیں یا غیر تربیت یافتہ پولس اہلکار کراچی کے شہری حفاظت پر معمول پولس اہلکاروں سے خوف کھانے لگے گزشتہ رات موسمیات کے قریب ہونے والے مبینہ پولس مقابلے کی زد میں آ کر ماہ کی گود میں ہستا کھیلتا بچہ موت کی آخوش میں چلا گیا یہ پولس کس لیے ہوتی ہے ہمارے تاہفز کے لیے ہوتی یا سامنے بیٹ کر ہمیں گولیاں مارے ہمارا گناہ کیا تھی ہم کسی مقدمے میں تھے ہم کوئی چوری کر رہے تھے کیا کر رہے تھے میرے بھر انہیں دو سال کے معصوم بچے کا کیا گناہ تھا جس کو سینے میں گولی مارتی گئی کیوں اس کا خون ایسے بیتا جا رہا تھا گھر بھر کا چہیتہ احسن بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا اہل خانہ کا کہنا ہے یہ واقعات اور بھی ہوں گے یہ پلیس ہمارے تاہفز کے لیے تو اب بلکل بھی نہیں ہے میرا تو بروسہ ہی اٹھ گیا دوسرے بھی کسی کے بچے ہیں ہر کسی کی اولاد ہے یہ کسی منسٹر کی اولاد کی ریتھ ہو پھر میں دیکھوں چھوڑیں گے بیس ماہ کا احسن پلس اہلکاروں کی گولی کا نشانہ بنا یا ڈاک ہوں گی تفتیش غیر جانب دارانہ ہوگی یا نہیں یا ایک مرتبہ پھر پلس اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے میں کامیاب ہو جائے گی اہسن کے والدہ منتظر ہیں کہ کیا ان کے معصوم بچے کو انصاف مل سکے گا کیمرمن حسنین جعفری کے ہمراہ سمین نواز 24 نیوز کراچی مزید آپ کو بتائیں گے ایڈیشنل آئی جی کراچی پلس امیر شیخ کہتے ہیں کہ اہلکاروں کو حراست میں لیا کیا ہے فائرنگ سے جانب بھاگ بچے کے اہلکانہ نے ایف آئی آر اپنی مرسی سے درچ کرائی جس پر اعتماد ہو کا اس سے تفتیش کرائیں گے وہ کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے جہاں غلط ہو جاتا ہے پولیس والے گرفتار ہو جاتے ہیں کسی نے بھی جہاں غلط کیا ہے اس میں پولیس والے نے کچھ غلط کیا ہے اس کے لیے میں نے چیف میں نے کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں دوزرہ میں نے پولیس والوں کو بٹھائے ہوا ہے گرفتار کیا ہے ایک بچے کی جان گئی ایک ماں بچاری دکھی ہوئی اس کو وہ بچہ نہیں آسکتا اس کے لیے میں دوبارہ معافی مانگتا ہوں اس فیملی سے میں میں نے ادھر یہی مانگا ہے اور ہمیں جس جس کا دستان رہا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم ذمہ دار ہیں غلط تھے ہم مزید فوکس کریں گے کہ ٹریننگ امپروو ہو دوسری بات فیملی کے ساتھ میں رات سے ہی رابطے میں تھا اس ماہ ٹیم کے بعد ممتاز شک صاحب ہیں ان کے جو فیملی کے بڑے ہیں یا دیگر ان کے ساتھ رابطے میں تھا انہوں نے افائر کروانے جائے جو انہوں نے افائر کروائی انہوں نے خود کروائی جو بھی وہ افائر درج ہوئی ابھی ان کا یہ ہے کہ تفتیش کس کو دی جائے انہوں نے نام دیئے ہیں عبداللہ شک صاحب کا نام دیا ہے پیرمہ منشاہ صاحب کا نام دیا ہے خبر آپ کو دیں گے فیصل آباد انٹرناشنل ائرپورٹ پر بارشوں کا پانی جمع ہو چکا ہے گزشتہ چند روز میں ہونے والی بارشوں نے ائرپورٹ پر لگے ڈیڑ ارب روپے کا پول کھول دیا ائرپورٹ پر تیل کی سپلائے سمیت مسافروں کا سامان لے جانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے ناکس کارکردگی کی وجہ سے پارکیں گیریہ میں بھی پانی جمع ہو چکا ہے حال یا بارشوں کے پیش نظر یہ صورتحال فیصل آباد انٹرناشنل ائرپورٹ پر دیکھنے میں آ رہی ہے جہاں پر پانی جمع ہو چکا ہے گزشتہ چند روز میں ہونے والی بارشوں نے انتظامیہ کی تمام تر کارکردگی کا پول بھی کھول دیا ائرپورٹ پر تیل کی سپلائے سمیت مسافروں کا سامان لے جانے میں سخت مشکلات کا سامنا ہے یہ خبر ہے فیصل آباد سے جس کے علاقے ڈچکوڈ میں تیز رفتہ ٹرک بے کابو ہو کر نہر میں جا گرہ ٹرک کارٹن کی گانٹھوں سے بڑا ہوا تھا حادثے میں جاور سمیت دو افراد زخمی ہو گئے جسے ہسپٹل منتقل کیا گیا فیصل آباد کا علاقہ ڈچکوٹ جہاں تیز رفتہ ٹرک بے کابو ہو کر نہر میں گر گیا ٹرک کارٹن کی گانٹھوں سے بھرا ہوا تھا حادثے میں جاور سمیت دو افراد زخمی ہو گئے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں گانٹھوں سے بھرا یہ ٹرک جو کہ حادثے کا شکار ہوا اور اس کے نتیجے میں جاور سمیت دو افراد زخمی ہوئے خیبر پختنخواہ کی ڈاکٹرز اسوسییشنز مطالبات کے حق میں سڑکوں پر آ گئیں کئی ازلاں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز جبری ٹرانسفرز اور ہسپتالوں میں سیاسی مداخلت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ڈاکٹرز نے صوبائی سملی کے سامنے ٹرافک بلانگ کر دی صوبائی وزیر حشام انام اللہ کے ساتھ مذاکرات بھی ناکام ہوئے صوبائی وزیر ڈاکٹرز کی نارے بازی پر واپس چلے گئے ڈاکٹرز سراپا احتجاج خیبر پختنخواہ کی ڈاکٹرز اسوسییشنز مطالبات کے حق میں سڑکوں پر ہیں کئی ازلاں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز جبری ٹرانسفرز اور ہسپتالوں میں سیاسی مداخلت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ڈاکٹرز نے صوبائی سملی کے سامنے ٹرافک بھی بلانگ کر دی جبکہ صوبائی وزیر حشام اناماللہ کے ساتھ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے صوبائی وزیر ڈاکٹرز کی نارے بازی پر واپس چلے گئے احتجاج اب بھی جاری ہے ڈاکٹرز اسوسییشنز کے مطالبات کے حق میں نارے سڑکوں پر آگئے کئی ازلاں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز جبری ٹرانسفرز اور ہسپتالوں میں سیاسی مداخلت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو بتائیں گے کارٹلنگ میں شوہر کو فون پر رات رات بھر لڑکیوں سے گپے لگانا مہنگا پڑ گیا بیوی کی شکایت پر شوہر کے خلاف مقدمہ درچ کر دیا گیا پولیس نے حوالات میں بند کر دیا خاتون نے درخواست دائر کی تھی کہ میرا شوہر رات بھر لڑکی سے باتیں کرتا ہے کارٹلنگ میں یہ واقعہ پیش آیا شوہر کو فون پر رات بھر لڑکیوں سے گپے لگانا مہنگا پڑ گیا بیوی کی شکایت پر شوہر کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا اور پولیس نے حوالات میں بند کر دیا گندم کی کھٹائی کے موسم میں بارش زہمت بن گئی سونے جیسی گندم بارش کے پانی میں بہ گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ کسان کی سال بھر کی محنت پر پانی پھر گیا حال یا بارشوں کے پیش نظر یہ صورتحال گندم کی تیار فصل تباہ ہو چکی ہے گندم کی کھٹائی کے موسم میں بارش زہمت بن چکی ہے آج کل گندم کی کھٹائی کا موسم ہے سونے جیسی گندم بارش کے پانی میں بہ چکی ہے اور انتہائی تباہ کن یہ صورتحال ہے کسان صورتحال سے کافی زیادہ پریشان ہے بھاول پر میں ہونے والی بارشوں نے گندم کی تیار فصل کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے کھیتوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے مزید نقصان کا قدشہ ہے اسی حوال سے بتا رہے ہیں اتھر لاشاری اچھا سر آپ بتائیے گا کپاس کی فصل بھی تاخیر کا شکار ہو رہی ہے سر بالکل یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں ہوائیں بھی زیادہ چل رہی ہیں اس کے علاوہ بارشوں کا موسم بھی ہے یہ تو باران رحمت ہے لیکن اس کے باوجود ہے میں اس چیز کا نقصان ہو رہا ہے کہ جب ہم تھریشر والے کو کہتے ہیں نہ تو اس کی توڑی نکلے گی نہ اس کا دانہ آپ کا صحیح طریق ہے کیونکہ جو ہم نے کٹائی کی ہے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہے بارش کی وجہ سے ناڑ ہماری یہ گیلی ہو چکی آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے نہ تو ہمارا توڑی نکل سکتی ہے جس کو بھوسا کہتے ہیں نہ ہی ہمارا دانہ صحیح طریقے سے نکل سکتی ہے نہ ہی توڑی نکل سکتی ہے اور نہ ہی اس کا جو دانہ ہے وہ نکل سکتا ہے اور ظہری بات ہے اس کے اندر نمی ہے ساری اور بھاولپور کے جو اردگرد کے علاقے ہیں وہاں پر بھی بارش نے اسی طرح گندم کی فصل کو چھتی ہے ٹھیک ہے اثر شکریہ آپ کا ادھر رہیم یار خان میں بھی بارشوں سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے زیرہی ماہرین کا کہنا ہے کہ بارشیں گندم کی فصل کے لیے نقصان دے ہیں اسے حوال سے بتا رہے ہیں آمیر بھٹی جی آمیر جب بلکل رہیم یار خان میں ہونے والی حالیہ بارشوں کے بعد جہاں موسم سوہانہ ہو چکا ہے اور شہروں کے چہرے کھل کھلا اٹھے ہیں تو وہیں گندم کی فصل کے کسانوں کے چہرے غم سے نڈھال ہیں وہ پریشان حال ہیں وجہ یہ ہے کہ بارش ہونے کے باعث جو گندم کی فصل تھی اس پہ کافی نقصان ہوا ہے یہ صورتحال ہے یہ کہ ہم کھیت میں کھڑے ہوئے یہاں پہ گندم کی فصل کی جو کٹائی ہے اس کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے اور زریعہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر گندم کی فصل کی جو کٹائی کا سلسلہ ہو چکا ہے اور دانے اس طرح سے پڑے ہو اور بارش ہو جائے تو یہ دانے خود بخود گیلے ہو کر نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں زریعہ ماہرین ان کا یہ کہنا ہے کہ کسانوں کو چاہیے کہ موسم کا صورتحال کا جیسا لیتے ہوئے گندم کی فصل کی کٹائی کا سلسلہ جو جاری رکھے اور اس وقت کھیتوں میں کیچڑ ہے جس کے باعث گندم کی جو کٹائی کا سلسلہ ہے ٹھیک ہے تفصیلات کے لئے بہت شکریہ دیرہ غازی خان میں موزہ سبزانی سوہان راہ کالا اور چک لمعہ کے علاقے شدید بارشوں سے زریعہ آگئے دیرہ غازی خان میں بارش سے گندم برباد ہو گئی مزید بتا رہے ہیں بیرو چیف زیشان سبدر ہمارے ساتھ ہیں زیشان کیا حالات ہیں یہاں کے اس وقت جی بالکل حالات آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس وقت میں دی جی خان کے بستی سبزانی میں موجود ہوں اور یہ ان بستیوں میں شامل ہے جہاں پہ زیادہ تباہی ہوئی ہے اور اس وقت میں یہ وہ رود کوہی ہے جو کہ دی جی خان کے درہ لنڈ سوئی سے آ رہی ہے اور یہاں پہ یہاں سے گزرتی ہوئی یہ رود کوہی کا پانی پوری آگے فصلوں کو تباہ کر رہے ہیں یہاں پہ کسان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان کس طرح سے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح گندم کے خوشے کے حالات بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہوں تو کھڑی فصلوں کی صورت اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑی فصلیں جو ہے وہاں پہ بھی پانی سارا آ چکا ہے اور اس کے ساتھ جو فصلیں کھڑی تھی وہ لیٹنا شروع ہو گیا اور کسان بیچارے پریشان ہو چکے ہیں اس وقت ہم بات کریں گے کسانوں سے ہم بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا کتنا رکبہ آپ نے یہاں پہ کاشت کیا ہے نقصان ہے سارا جرہ رود کوئی ہے یہ موضہ سفزانی جرہا ہے شاہدان لونڈ زندہ پیر نائے اتھو کنوں بہو بڑی اتھو کنوں نقصان تھے دھیر تقریبا کام کام جرہا ہے دیڑ دو سو مربی دا جرہا ہے ہار غریب دا جرہا ہے پہلے بھی یہاں پہ ہر دفعہ ایسے پانی آتا تھا نہیں نہیں آگے کبھی نہیں آیا پہلی دفعہ آیا ہے اتھے جو کتنے بندہ وغیرہ اوندھے اتھے را راستے نال نہیں کیتا وہ پول جو بدہ پہ ٹھنکدار بانچ کے وہ نو تک جرہا ہے بانچا کیتا ہے باقی کتنے رکبہ ہے جو اس کی ذات میں آ چکا ہے رود کوئی کی پانی دو سو آگے ہے پورا سفزانی موضہ جو آئے سب ختم ہوگی کتنے موضے ہیں اور کتنے موضے ہیں چار موضے ہیں چاکلادان موضہ کالائے موضہ گھومن بھی ہے صرف موضے سفزانی میں سب پہنی ہے کوئی چیز بھی نہیں ہے کسی جگہ پہ یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسان کس طرح سے پریشان ہے بل بلا رہے ہیں اور رود کوئی کے آنے والے تیز رفتار پانی نے ان کی فصلوں کا نقصان کر دیا اور یہ باقی جو فصلیں بچی ہیں جن کی ڈھیریاں بنی ہوئی تھی وہ ڈھیریاں بھی یہاں پہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بارش کی وجہ سے اور رود کوئی کے تیز پانی کی وجہ سے یہ لوگ یہاں پہ سخت مشکلات میں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ معافضہ لے کر یہاں پہ انہوں نے یہ فصلیں کاشتی تھی کرزہ لیا تھا اب وہ بینک کا کرزہ کیسے ادا کریں گے کس طرح سے یہ سروائب کریں گے یقین سخت نقصان ہے سب در بہت شکریہ آپ کا فیصل آباد کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے آج تیسرے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور بارش کے باعث گندم کی فصل شدید متاثر ہوئی ہے جس کے باعث کاشتکار پریشان ہے اس پر بات کریں گے رمضان مرزا ہمارے ساتھ ہے رمضان کتنا نقصان ہوا یہاں پہ مجموعی طور پر 20,37,000 اکڑ گندم کاشت کی گئی ہے جس میں سے 1,55,000 اکڑ جو گندم ہے وہ شدید طور پر بارشوں سے متاثر ہوئی ہے جبکہ 808 اکڑ ایسی گندم توبہ کے اندر موجود ہے جو کہ زالہ باری اور آلوں سے جو ہے وہ شدید طور پر متاثر ہوئی ہے میں اس پر فیصل آباد میں موجود ہوں جہاں پر عثمانہ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ بارش کا اثر جو ہے اور پانی جو ہے وہ ابھی تک کھیتوں کھلیانوں کے اندر موجود ہے عثمانہ آپ کو دکھا سکتے ہیں اور اس پانی کے اندر بھیگا ہوا جو گندم کا سٹا ہے اس کی رنگت خاصی گہری ہو چکی ہے جو کہ ابھی سٹے جو ہے وہ پانی میں موجود نہیں نہیں گرے وہ جو ہیں وہ قدرے بہتر ہیں جس وقت سے نہ صرف گندم کی رنگت خراب ہوگی بلکہ اس کی کٹائی کا عمل بھی جو ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہوگا میں اس کا کاشت بگیر میں موجود سے بات کرتے ہیں پتائیے کس طرح کے مسائل ہیں اس بارش کی بھی سبب بارش دی بھائی نال جی اکتہ نمبر ہے کٹائی بہت لیٹ ہوگی جی کام درام ایک ایک مہنہ لیٹ ہوگی جی ہے اوڈی بھائی نا زیمیندار نو بھی بہت نقصان جو کنا پہ ہے نقصان اس طرح ہونا ہے بھی آڈی کھڑی ہے ادھا رنگت کھڑی ہے ادھا رنگت بلکہ سیاہ ہو گیا تی سیاہ دی بھائی نال بلکہ گندم کی قوالٹی جو ہے وہ خود طور پر متاثر ہوئی ہے اس میں ناصر مٹی ملنے کا اندیشہ موجود ہے بلکہ اس کی جو رنگت ہے وہ کھو چکی ہے اس کا ریڈ بھی مارکیٹ میں جو ہے وہ کم ملے گا تو مجموعی طور پر کاشتکار جو ہے وہ خاصہ پریشان دکھائی دے رہا ہے اور اللہ رب العزت کاشتکار پریشان ہے آگے بڑھتے ہیں گجرات کا اگر رکھ کریں تو وہاں بھی تیز آندھی اور طوفانی بارشوں کے باعث ہزاروں اکڑ گندم کی فصل تباہ ہو گئی اور گندم کی فصل تباہ ہونے سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے کتنی مشکلات ہیں رانا شہزاد ہمارے ساتھ ہے رانا شہزاد یہاں صورتحال کیا ہے فصل گجرات میں اگر بات کی جائے تیز آندھی اور بارش کے حوالے سے تو بارش اور تیز آندھی کی ویہاں سے ہزاروں اکڑ جو گندم کی فصل ہے وہ تباہ ہو چکی ہے اس وقت میں گندم کی فصل میں موجود ہوں میں اپنے کیمرہ میں کمر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو دیکھا ہاں سے کہ آپ دے سکتے ہیں ہزاروں اکڑ فصل جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ تیز آندھی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر لیٹ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ فصل تباہ ہو چکی ہے جس کی ویہ سے کسان جو ہے وہ خاصے پریشان ہے کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے ایک تو منگائی کا بند گرا دیا تھا اور اس کے بعد تفانی بارشوں کی ویہ سے فصل بھی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اب کھانے کے قابل بھی نہیں رہی جس کی طرح اس کی جو ہے وہ حالت ہوئی ہوئی ہے اور حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ اگر منگائی کا بھم جو ہے وہ ہم پر گرایا گیا اور فصلیں بھی جو ہے وہ بارشوں کی ویہ سے تباہ ہو چکی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ اس پر جو ہے وہ نوٹس لیا جائے اور وزیر آزم جو کہ امران خان بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ کسانوں کو اور غریب آدمی کو جو ہے وہ رلیو ملے گا لیکن کسانوں کی اب تو فصل تباہ ہو چکی اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت شکریہ رانا شہزاد آپ کا اسی بارے میں مزید آپ کو بتائیں گے بارش اور آنڈی سے دیپالپور میں بھی گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے صورتحال جانیں گے نمائندہ 24 نیوز رانا شہزاد سے رانا شہزاد آگاہ کیجئے گا یہاں پر کسانوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے جی بلکل گجرات میں اگر بات کی جائے تیز آنڈی اور بارش کے حوالے سے تو بارش اور تیز آنڈی کی ویہاں سے جو ہے اکڑ جو گندم کی فصل ہے وہ تباہ ہو چکی ہے اس وقت میں گندم کی فصل میں موجود ہوں میں اپنے کیمرہ میں کمر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو دیکھا ہے کہ آپ دے سکتے ہیں ہزاروں اکڑ فصل جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ تیز آنڈی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر لیٹ گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ فصل تباہ ہو جاتی ہے جس کی ویہاں سے کسان جو ہے وہ خاصے پریشان ہے کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بارش اور آنڈی سے دیپالپور میں بھی گندم کی فصل کو نقصان پہنچا ہے مزید بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز رانا سلیم سے رانا سلیم آگاہ کیجئے گا بیشتر شہروں کی طرح دیپالپور میں بھی وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے گندم کی فصل کو نقصان پہنچایا ہے کہیں پہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے کہیں پہ گندم کی فصل بلکل تیار ہے زمیداروں کا کہنا ہے کہ ہمارے یہ جو بارش ہے ہمارے لیے باعث رحمت کی جگہ باعث زہمند بن گئی ہے ابھی تک جو پچھلے دو دن سے وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے اس سے گندم کی فصل کو کافی نقصان پہنچا ہے ابھی بھی محکمہ موسمیات کی پشون گئی ہے کہ ابھی دو دن بہت چکی آرانا سلیم آب کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ونٹر سپورٹس گیمز کا انعقاد کیا گیا سنو بورڈنگ کے مقابلے ہوئے کھلاڑیوں میں سونے اور چاندی کے تمہیں بھی تقسیم کیے گئے آپ کو اپٹیٹ کرتے جنے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ونٹر سپورٹس گیمز کا یہ انعقاد کیا گیا ہے اور کھلاڑیوں میں تمہیں بھی تقسیم کیے گئے آزاد کشمیر ونٹر سپورٹس اسوسیشن کے ذریعے تمام آزاد کشمیر میں پہلی مرتبہ ونٹر سپورٹس گیمز کا انعقاد اور آرونگ میلم کے مقام پر الپائنس کینگ آئیس کینگ سنو بورڈنگ کے مقابلے ہوئے سبائی حکومت نے یکمائی کو سران بوچوے کھولنے کا اعلان تو کر دیا لیکن منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا کئی مقامات پر تامیراتی کام جاری ہے بات کریں گے نبائندہ 24 نیوز عظمت علی شاہ سے عظمت بتائیے گا تامیراتی کام کب تک مکمل ہوگا سبائی حکومت کی جانب سے سوات ایکسپریس وے کو یکم مئی سے ہر قسم کے ٹریفک کے لیے کولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اکیاسی کلومیٹر محیط یہ جو اس سوات ایکسپریس وے ہے اسے یکم مئی سے ہر قسم کے ٹریفک کے لیے کول دیا جائے گا ساتھ ساتھ میں 43 بلین لاغت آنے والی اس موٹر وے پر 6 انٹرچینج جو ہے وہ بنایا گیا ہے جو کہ کرنل شہرخان انٹرچینج سے شروع ہو کر چک در انٹرچینج پر اس کا خاتمہ ہوگا اس کے اختتام ہوگا اور تقریبا جو سوابی سے لے کر سوات جانے والی جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ 45 منٹ میں جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ پائیں گے ان کے 45 منٹ کا سفر ہوگا سوابی سے لے کر سوات تک ساتھ ستنگر بات کی جائے تو جب یہاں سے ہم سوابی انٹرچینج سے داخل ہوئے اور پھر یہاں پر جو اس کا اختتام ہوئے تو یہاں سے ہم گزر رہے تھے تو کافی اس طرح جگہ تھے جو اب تک انکمپلیٹ تھے یعنی مکمل نہیں ہوئے ہیں بابوزے کے مقام پر جو پول ہے وہ بھی تک نہیں بنا اور دوسری جانب اب بھی ترکیاتی کام جو ہے وہ جاری ہے اب تو سوابی حکومت نے یکم مئی کو سے پورا کرنے کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن اب دیکھنا یہی ہے کہ ان چودہ دنوں میں جو ترکیاتی کام باقی ہیں وہ جو ہے وہ کتنے دیر میں پوری ہوتی ہے کیونکہ دوسری جانب تمام جتنے بھی روڈ ہے اس میں سے کئی مقامات ایسے ہیں جو کہ اب تک نام مکمل ہے اور اس پر جب یہ کم مئی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے تو اس پر فنشنگ اور اس پر ترکیتی کام جو ہے وہ تیزی سے بہت شکریہ آپ کا کرتارپور میں بساکی میلے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں دنیا بھر سے سکھیاتری انیس ایپل کو کرتارپور میں گردوارہ بابا گرو نانک پہنچیں گے اسی حوالے سے بتا رہے ہیں یاسر عرفات جی یاسر جی بالکل جی کرتارپور بابا گرو نانک میں بساکی میلے پر سکھیاتریوں کی آمد سے قبل تمام ترتیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں انیس ایپلل بروز جمعہ کو دنیا بھر سے سکھیاتری جو ہے وہ کرتارپور بابا گرو نانک کے گردوارے پر حاضری دیں گے دوسری طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرتارپور بابا گرو نانک کے گردوارے کے داخلی راستوں کو خوبصورت پھلوں کے ساتھ سجا دیا گیا ہے بابا گرو نانک کی سماجی کو دفصلات کیلئے بہت شکریہ آپ کا اور کینیڈا میں گورنر پنجاب چودری سرور ممبر پارلیمنٹ اکڑا خالد سے ملاقات کی اکڑا خالد نے گورنر پنجاب کو کینیڈا کا پرچم پیش کیا اور کینیڈا میں پاکستانی طلبہ کو دی جانے والی سہولتوں پر تبادل خیال بھی کیا گیا کینیڈا کے شہر میسا شوگا اور لہور کو مستقبل قریب میں جڑوہ شہر قرار دینے کی عزم کا بھی اظہار کیا گیا ادھکارہ ماریا واسطی کی اپنے دوست کے ساب ویڈیو سوشل میڈیا پر ویڈیو ہو گئی ادھکارہ ماریا واسطی کی ٹک ٹاک ویڈیو کو اب تک کئی لوگ دیکھ چکے ہیں لوگوں کے جانے سے ترہاں ترہاں کا ردیمل سامنے آ رہا ہے اور پھر ہوں نے چو کرو کھر اور پھر ہوں نے چو اس پلٹن سے تنا ہے